مبارک بات پیش کرتا ہوں قائد ہم سب کے بیباق رہنما ان مصروں سے میں جناب سنجی نیروپم صاحب کو آواز دیتا ہوں زوردار تالیوں سے ان شہر کے ساتھ کہ حریف شب ہوں حریف شب ہوں دلے داغ داغ والا ہوں میں سارے شہر میں تنہاں چراغ والا ہوں اور جہاں گریں گی وہیں آشیاں بناوں گا میں بجلیوں سے زیادہ دماغ والا ہوں زوردار اشتبال کریں جناب سنجی نیروپم صاحب کیا آواز ہے کیا آواز ہے یہ سکوائے بہت اچھے آدھر نیئے ورشا جی کلائب بھائی یہاں پر اسٹیج پر موجود سبھی علماء اکرام الگ الگ سنسطھاؤں سے آئے سبھی پرتن دھی اس کارکرم کے آئیوزک ہمارے مطر فیروز بھائی شاہ اور آج کے اس آئیوزن میں بڑے پیمانے پر موجود میری مہتائیں اور میری بہنیں سبھی نوجوان ساتھی بجرگوار اور دوستوں جیون کی گاڑی تب چلتی ہے جب مہلاؤں کے ساتھ پوروس بھی کندھے سے کندھے ملا کے چلتے ہیں یہ اکیلی لڑیں گی یہ اکیلی لڑ رہی ہے آگے بھی لڑیں گی تھکیں گی نہیں لیکن جیتیں گی تب جب ہم سب ساتھ میں لڑیں گے اسے سے بہت جروری ہے ہم لوگ سب ساتھ میں لڑیں میں سب سے پہلے آپ لوگوں کے جانب سے آپ لوگوں کے مادیم سے پورے دیش کی مہلاؤں کو میں بہت 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 دوں گا جس طریقے سے انہیں C.A.A. اور N.R.C. اور N.P.R. کے خلاب پورے دیش میں ایک آندولن کھڑا کر دیا ہے اس کے لئے آپ سب کو بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں اور ساتھ ساتھ کے بھی کہتا ہوں کہ آپ کے لڑائی جیت رہی سرکار جھوک رہی ہے سرکار جھوکے گی میں کہتا ہوں سرکار جھوک چکی ہے آج ہی صبح 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 ایک سرکاری منتری کا بیان جاری ہوا کہ شاہین باگ کی مہلاؤں سے ہم بات چیت کرنے کو تیار اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے بلکل ہونا چاہیے یہ سرکار کا کام ہے سرکار کی جوابداری ہے جب عوام سڑکوں پہ اترے جب لوگ سڑکوں پہ اترے جب لوگ کوئی سوال اٹھائیں تو سرکار کا دھرم ہے سرکار کی جوابداری ہے کہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے اور ان کے سوالات کا جواب دے ان کو اور ان کے جو بھی شکاں ہیں ان کو دور کرے آج سی اے کو لے کر کے لوگوں میں پریشانیہ ہے ان آر سی کو لے کر لوگوں میں ڈر ہے بھے ہے ایک اسرکشہ کا بھاوہ انسیکیورٹی ہے لگتا ہے ہم بے وطن ہو جائیں گے ہم سے سب کو چھین لیا جائے گا اور اس کا سب سے بڑا ادھارن اسم ہے جہاں پہ لگ بک انیس لاکھ لوگوں کی وہاں کی ناگرکتہ چھین لے گے ان کو ڈیٹینشن کیم میں ڈالنے کا سڈیاں ترچا گیا اس کی وجہ سے لوگ ڈر ہیں کہ اگر پورے دیچ میں ان آر سی آ گیا تو ہم کو اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑے گا پتہ نہیں کہاں جانا پڑے گا اور کون ہمیں واپس لے گا یہ ڈر ہے یہ بھے ہے اسی وجہ سے پورے ہندوستان کے لوگ راستے پہ نکلے اور ورشوں بعد اتنا بڑا ایک آندولن کھڑا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب 1947 سے پہلے جو ایک آزادی کی لڑائی تھی جس میں ہر ویکتی ہر ورک ماتائیں بہنیں نوجوان بجور سب اپنی اپنی جگہ اپنے اپنے محلے میں اپنے اپنے علاقے میں ہاتھ میں جھنڈا لے کے نکل گئے تھے دیش کی آزادی کے لیے بلکل ویسا ہی محول ویسا ہی واتاور نکس میں دیش میں ویسا ہی جب آپ سب لوگ نکلے اتنے چھوٹ سے تو یہ جو لڑائی ہے نا بیمانی نہیں ہوگی اس لڑائی کا نتیجہ نکلے گا اور یہ لڑائی ہم انساءاللہ جرور جیتے گے جیتے نہیں جیتے نہیں اب کرنا کیا ہے بردان منتری جی کہتے ہیں کہ ہم این آر سی نہیں لارے ہیں بردان منتری جی دیش کے مکھیاں سرکار کے مکھیاں اگر وہ کہتے ہیں کہ این آر سی گری منتری جی وہ بلتے پہلے سی اے اس کے بعد این آر سی گھمراٹ ہو جاتی ہے سرکار کو بتانا پڑے گا کہ این آر سی ہم نہیں لے کے آ رہے ہیں ایک ایک ویکتی کے اندر ایک ایک انسان کے اندر ایک ایک بھارتیہ ناغری کے دل میں وشواث پیدا کرنا پڑے گا کہ سرکار این آر سی لے کے نہیں آ رہے ہیں اور یہ تب ہی ہوگا جب آمنے سامنے بیٹھیں گے بات ہوگی جو سی اے ہے ٹھیک ہے مان لیا کہ وہ پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیس میں جو وہاں کے منورٹیز ہیں یعنی وہاں کے جو نون مسلمس ہیں ان کو ناغرکتہ دینے کے بارے میں ٹھیک ہے مان لیا لیکن اپنے دیس میں آتے کے ایسا کوئی قانون نہیں بنا ہے جو مجھب کے ادھار پر لوگوں کے بیچ فید باؤ کرے اور اس نے اس قانون کا ویروت ہو رہا ہے سی اے سے ہندوستان کے ناغرک پرباویت نہیں ہو رہے ہماری ناغرک تا سی اے سے نہیں چھینی جا رہی ہے مجھے معلوم ہے مجھے کوئی ڈر نہیں ہے سی اے سے انہارسی سے ڈر ہے لیکن جب سی اے بنتا اور اس میں خاص کر کے لکھا جاتا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیس اور افغانستان سے مسلمان نہیں آئیں گے ان کو نہیں آنے دیا جائے گا تب لگتا ہے ہمارے دیس میں جو سمبیدھان بناتا دو سال پانچ مہینے اور گیارہ دن خرچ کر کے اس سمبیدھان کے دھچیاں اڑائی جا رہی ہے اور یہ ہندوستان کو مجھے آخر یہ دیس چل رہا ہے تو ہمارے پروجوں نے پرمپجے بابا صاحب امبیٹ کر نے بندی جوہلال نہروں نے ڈاکٹر آجند پرساد نے سردار پٹیل نے مولانا آزاد نے ان سبھی مہان نیتہ انہیں لگتا دو سال دھائی سال تک مہدت کر کے جو ایک سمبیدھان بنایا جو قانون کی گائیڈ لائنز تیار کی جو ہم کو جینے کا طریقہ دیا جو نے ہم کو جینے کا حق دیا وہ سمبیدھان ہمارے لئے سب سے بڑا گرنت ہے وہی ہمارے لئے سب سے پوجنی گرنت ہے اور وہی سمبیدھان ہم کو جینے کے لئے سرکشہ دیتا آزادی دیتا اور ہم لوگ کو پوری طاقت دیتا ہے یہ جو قانون آیا ہے کہیں نہیں کہیں اس سمبیدھان کو ڈسٹرپ کرتا اس سمبیدھان کے خلاف پڑا ہوتا ہے اس لئے اس قانون کے خلاف پورا ہندوستان اس سمیں کھڑا ہے اور پورا ہندوستان کھڑا رہے گا میں نے سے کچھ لوگوں نے بولا کن آرسی میں دکت کیا ہم نے کبکو چاہتا دکت نہیں ہے ہم کچھ بھی یہ دکت ہے کہ میرے دادا کا جرم پرما پتر آپ مانگ رہو میں کازل آ کے دوں گا میرے آپ بولو کہ میں دے دوں گا میرے پاس بار سرٹیفیکٹ ڈونڈڈانڈ کے دے دوں گا میرے پاس سکول لیفنگ ہے کالیج لیفنگ ہے لیکن آپ بولو کہ میں تو اپنے پیتا جی کبھی نہیں دے سکتا میرے پیتا جی اب نہیں رہے میرے پیتا جی اب ہم نہیں ہے دنیا میں لیکن کہ جب محمود کا جب دہام دھوا تو 84 years کتھے 97 من کے دے دوں ان کا بھی میں بور سرٹیفیکٹ نہیں دے سکتا میں اپنے دادا کا کیا دوں گا اور آپ میں سے کوئی نہیں لاکے دے سکتا اور جو لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں وہ بھی اپنے باپ دادا کا جنب پرماند پتر نہیں دے سکتا تو میں نے کہا اگر آپ کو لانا آپ کو رجسٹر بنانا بنائیے اس کو سمپل کر کے نہیں جیسے آدھار کار بنانا آدھار کار بننے کے لیے جو کاغن پتر جمع کیا وہ سب کر دیجئے کچھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی کچھ کو ڈر نہیں ہوگا بھے نہیں ہوگا اس کو جتنا سمپلیفائی کریں گے جتنے کم کاغن پتر مانگیں گے کتنہ ہی آسان ہوگا ہماری بہن نے بتایا مہیلاؤں کے بارے میں جو بڑا پرشنے ان کے نام پہ جمین نہیں ہوتی جائدات نہیں ہوتا لیکن یاد رکھنا ہندوستان میں کانون بن گیا ہے بیٹیوں کو اس کا حق ملے گا اور دلار کر رہا جائے گا ملے گا آپ کے نام پہ بھی جمین ہوگی آج ہی وقت منتری اپنا بجٹ پڑھ رہی تو انہیں بہت بڑی بات کہی ٹھیک ہے ہم اس کا مجا پڑھاتے ہیں بیٹی پڑھاؤ بیٹی کیا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ میں جو کامیابی ہو یہ بہت جبرجست مل رہی ہے یہ صرف اس سرکار کی دین نہیں ہے 2009 میں ہماری راج پتی اسے میں پرتیبہ پارٹیلتی انہوں نے اپنے بھاسٹن میں اناؤنس کیا تھا کہ مہلہ ساکھ چھرتہ ابھیان ہم شروع کرنے جا رہے ہیں دیس یعنی زیادہ سے زیادہ مہلہوں کے پڑھنے لکھنے کے اوپر ان کو پڑھانے پر ہمارا دھیان اس کا نتیجہ ہے کہ گیارہ سال بعد آج لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں اسکول میں ایڈمیسٹر لے رہی ہیں اور پڑھائی کر رہی ہیں اس کا آپ کو فقر ہے اس کا آپ کو گرب ہے ستیوں تک ورشوں تک ہجاروں سال تک مہلہوں کو گھر میں قید رکھا گیا ان کو حق نہیں دیا جا رہا آج ستر سال بعد ہمارے دیش میں ایسا محمد انسان دولن ہے ہر چیز میں برابری کا حق دینے کے حق میں ہیں آپ کے لئے آج جو کچھ نہیں ہے وہ سب آپ کو ملے گا جتنا مردوں کو ملا اس سے زیادہ مہلاؤں کو ملنا چاہیے یہ وشواث ہمارا یہ دھرم ہمارا اور تب جب آپ لوگ اتنے بڑے پہم آنے پہ نکل جب شاہر باگ کی مہلہ ہیں اتنی بھاری تھنڈے میں ہمارے آت ممبئی میں تو تھنڈ نہیں پڑتی اپنے شٹ میں گھوم رہے ہیں وہاں پر تو جیکٹ کے اوپر کمبل ایسے پہن پہن کے دلی میں گھوم تب جو شاہر باگ کی دادیاں ہیں اسی سال پچاس سال کی عورتیں نبی سال کی عورت بچے سارا گھر کام کرنے کے باد کھانا بنانے کے باد پریوار کو سمحان لے کے باد وہاں سہین باگ کے چورہ پہ بیٹھی ہیں ججبے کو میں سلام کرتا ہوں اور ایک دم شانتی پرووک بیٹھی ہیں ایک دم جو گاندھی جی کی سٹائل تیا انسک طریقے سے بیٹھی سرکار بڑی مجبوط ہوتی اس کی بڑی طاقت ہوتی اس کے ڈنڈے میں بڑی طاقت ہوتی ہم کو اس کے ڈنڈے سے نہیں ٹکرانا ہے لیکن جب گاندھی جی دنیا کے سب سے بڑی پریٹیس حکومت کو جس کی حکومت میں اتنی بڑی طاقت تھی اس کے حکومت میں کبھی دیکھو اکھاڑ کر پھیک دیا اور ہندوستان کو آزادی دی دی تو وہی گاندھی جی کا بیچار ہمیں بھی تنی طاقت دیتا ہے کہ سرکار کو جھکائیں گے سرکار جھکیں گے میں آج سے بطرہ کہنا آیا ہوں کہ یہ پورے لڑائی میں ہم سب آپ کے ساتھ یہ راج نیتی کے لڑائی ہے کچھ لوگ بڑے جوش میں آکے بولتے ہیں کہ پولٹیکل نہیں پولٹیکل ہے کیونکہ سرکار جو کر رہی ہے پولٹیکل بیچار دھارہ کے آدھار پہ کر رہی ہے پولٹیکل ہی ختم کرنا چاہ رہی ہے پہلے ناغ رکھتا لیں گے اس کے بعد ووٹنگ رائٹ لیں گے یاد رکھیے گا اور جب ووٹنگ رائٹ لینے کا شڑی انتر ہے تو یہ راج نیتی راج کارن ہے اور اس کی لڑائی یہ لڑائی راج نیتی طریقے صحیح لڑنی پڑے گی یہ کوئی دھارمی کام نہیں آرتی اور پوجا نہیں ہے اس لئے راج نیتی دھنگ سے اس لڑائی کو لڑیں گے اور راج نیتی دھنگ سے لڑائی لڑی جا رہی ہے تب ہی سرکار چھک رہی تب ہی سرکار ہی رہی تب ہی سرکار پکھل رہی ہے اس لئے سمیہ آ گیا ہے کہ صرف ساہین باگ میں نہیں اور صرف ممبئی باگ میں نہیں گلی گلی میں ہر محلے میں ہر میدان میں اسی طرح سے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اور صرف مسلم لوگوں کو اس مومنٹ میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے بڑا درباد ہے ہمارا اگر لگتا ہوگا ہمارے ہندو ساتھیوں کو ہمارے مارے جائیں گا اس کے بعد ہندو مارے جائیں کیونکہ یہ ایک بچار بھارا ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو ختم کر دینا ہے تو جو ہمارے ساتھ نہیں ہے اس کو ختم کر دینا ہے تو آج اگر ایک قوم ہے تو کل دوسری بار کوئی اور جاتی اور سماج کے لوگ آئیں گے اس لئے برشا جی کہہ رہی تھی کہ دلی تو لوگ کو نکل 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 جب ہمارے ساتھی وں اور اس لئے ہم ہندو اور مسلم کرسچن ہو یا سکھ ہو یا عیسائی ہو یا بدھی س دیش کی سمبیتھان کو بچانے کے لئے دیش کو بچانے کے لئے دیش کی اکھتا اور اکھنٹتا کو بچانے کے لئے اور یہ لڑائی تب ہی کامیاد ہوگی جب سب بھرگ کے لوگ اس میں ایک آپ کا لوکل آپ کا ساتھی آپ کا پڑوسی آپ کے بیچ کا ہونے کے ناتے آپ کے پورے اس آمدولن میں اپنے آپ کو شریح کرنے اپنے آپ کو چھوکنے اپنا سمرتھن دینے کے لئے آیا ہوں ساتھ ساتھ کانگریس کے کارکرتہ ہونے کے ناتے پوری کانگریس پارٹی کے طرف سے اس آمدولن کو ہمارا سمرتھن یہ اعلان کرنے آیا ہوں یہ لڑائی چلتی رہے گی چلتی رہنی چاہیے جب تک سرکار ہمارے ساتھ ہمارے سامنے بیٹھ کر کے ہماری باتوں کو مانتی نہیں ہے اور جو بھی برے غلط کانون ہیں ان کانون میں سنشدن کرنے تیار نہیں ہوتی ہے بس آج اتنا ہی بہت سے روش شائری ہو مانتی انہیں کہا تھا کہ یہ سارا جسم چھک کر بوچ سے دھوڑا ہوا ہوگا میں سجدے میں نہیں تھا آپ کو دھوکھا ہوا ہوگا ہوگئی ہے پیر پروکسی پکھلنی چاہیے ہوگئی ہے پیر پروکسی پکھلنی چاہیے پھر ہمالے سے کوئی گنگا نکلنی چاہیے میرے سینے میں نہ سہی تیرے سینے میں سہی ہو کہیں بھی آگ لیکن آگ جلنی چاہیے آپ سب کو بہت شکریہ آرہ بہت شکریہ جناب سنجین روپام صاحب بڑے مرسہ کلام سے ہمیں نواز رہے تھی آپ نے تخصور کے تعلق سے ہندوستانی سیاست کے تعلق سے اور شاہین باگ کے تعلق سے جو باتیں کہی ہیں ہم اس کے لیے آپ کے آبھاری ہیں شکریہ موسیقی